نصیحت الولد لیل امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ثم قم الى الطہارة اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ صبح طلو فجر کے وقت بیدار ہونے کو لازم پکڑ لو پھر وضو طہارت کے لیے مستعد ہو جاؤ فجر کی سنتیں ادا کرو وخرج الى المسجد مسجد کے لیے نکل پڑو خاشعا خشو خضو کی قیفیت کے ساتھ اور راستے میں دعا پڑو اللہم انی اسألوکا بحق السائلین علیکا و بحق ممشایا هذا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعتا خرجت اتقاء سخطکا و ابتقاء مرضاتکا اسألوکا ان تجیغنی من النار ان تغفر لی ذنوبی انہو لا يغفر الذنوب الا انتا یہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ دعا وارد ہوئی ہے جیسا کہ نیچے محقق نے فرمائے ایک نمبر حشیم امام کے دہینے کھڑے ہونے کو ترجید ہو جماعت میں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْ جو نماز فجر سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عشر مرات دس مرتبہ یہ دعا پڑو فجر کی نماز کے بعد سُمَّ سَبِّحْ عَشْرًا فِي سُبْحَانَ اللَّهُ دَس مرتبہ پڑو وَحْمِدْ عَشْرًا دَس مرتبہ الحمدلللہ پڑو وَكَبِّرْ عَشْرًا دَس مرتبہ اللَّهُ اَكْبَارُ آیتَ الْكُرْسِي کی تِلَاوَتْ کرو وَاسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى قَبُولَ الصَّلَاةِ اللَّهَ سے دعا کرو کہ اللَّهَ نَمَاز قَبُول فَرْمَا لِكَ فَإِن صَحَّ تو بیٹھ جاؤ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اِلَا اَن تَطْلُعَ الشَّمْس تُلُوِ شَمْس تَقْ جب تک وہ سوانزے کے برابر بلند ہو جائے ثُمَّ صَلِّحْ فِرْ کچھ نوافِل ادا کرو ثُمَّ صَلِّحْ وَرْقَعْ مَا كُتِبَ لَكَ اور جتنی میسر ہو اتنی رکاتیں ادا کرو وَإِن كَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَوَحَسَن اگر آٹھ رکاتیں ہو تو بہتر ہے چاشت کی نماز فَالعِلْمُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ نَافِلَةٍ علم ہر نفلی نماز سے بہتر ہے ہر نفلی عمل سے بہتر ہے فَإِذَا أَعْدتَ دَرْسَكَ إِلَى وَقْتِ الضُحَى الْأَعْلَى جب اپنے درس کا یہ ادا کرو چاشت کے وقت تک پھر آٹھ رکات ادا کرو ثُمَّ تَشَاغَلْ بِمُطَالَعَةٍ اَوْ نَسْخٍ اِلَى وَقْتِ الْأَصْرِ پھر مشغول ہو جاؤ مطالعہ کرنے میں یا لکھنے میں عصر کی نماز تک ثُمَّ عُدْ اِلَى دَرْسِكَ مِنْ بَعْدِ الْأَصْرِ اِلَى وَقْتِ الْمَغْرِبِ پھر مغرب تک عصر کے بعد سے درس کی طرف توجہ کرو وَصَلَّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَةَيْنِ بِجُزْعَيْنِ مغرب بعد دو رکعتیں دو پاروں کے ساتھ پڑھو فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ فَعُدْ عَلَى دُرُوسِكَ جب عشاء سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے اسباق کی طرف متوجہ ہو جاؤ ثُمَّ اسْتَوْجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ پھر عشاء کے بعد اپنے داہی کروٹ لیٹ جاؤ فَسَبِّحْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر وَإِذَا فَتَحْتَ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّوْمِ فَعْلَمْ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ حَقْ اَخَذَتْ حَظَّهَا جب تم نیند سے اپنی آنکھیں کھولو تو اب اس بات کو سمجھو کہ نفس نے اپنا حصہ لے لیا ہے آرام کا فَقُمْ إِلَى الْوُضُو اب وضو کی طرف کھڑے ہو جاؤ وَصَلِّ فِي ظَلَامِ اللَّئِلْ مَا أَمْكَنَا اور رات کی تاریخی میں جتنا ممکن ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو چار رکعتیں ادا کر لو وَاسْتَفْتِحْ بِرَكَعْتَيْنِ خَفِیفَتَيْنِ اور دو ہلکی پھلکی رکعتوں سے اپنی نماز تحجد کا آغاز کرو ثُمَّ بَعْدَهَا رَكَعْتَيْنِ بِجُزْئَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ اس کے بعد دو رکعتیں دو پاروں سے پڑو ثُمَّ تَعُودُوا الٰہ درس العلم پھر علم اور درس تدریس کی طرف متوجہ ہو جاؤو فَإِنَّ الْعِلْمَ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ نَافِلَةِ علم ہر نفل عمل سے بہتر ہے الْحَذَرُ مِنَ الْآفَاتِ وَالْعَوَائِقِ موانے اور آفتوں سے حوشیار رہنا وَعَلَيْكَ بِالْعُزْلَةِ اور تم تنہائی کو اختیار کرلو تنہائی کو لازم پکڑلو فَهِيَ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ یہ ہر خیر کی بنیاد ہے وَحَذَرْ مِنْ جَلِيْسِ السَّوْئِ بُرَے ہم نشین سے پرہیز کرو بُرے دوستوں سے گریز کرو وَلْيَكُنْ جُلَسَاءُكَ الْكُتُوبَةِ اور تمہارا ہم نشین کتاب رہے وَالنَّظَرَ فِي سِيَرِ السَّلَفِ اور سلفِ سالحین کی زندگی میں نظر کرنا یہ تمہارا مشغلہ اور تمہارا ہم نشین رہے وَلَا تَشْتَغِلْ بِعِلْمٍ کسی علمِ مجغول نہ ہو جاؤ حتی تُحْکِمَ مَا قَبْلَهُ یہاں تک کہ اس کے آلات کو مضبوطی کے ساتھ نہ اپنا لو مثال کے طور پر عربی کے لیے نحو السرف کو مضبوط کر لو فقہ کے لیے اس کے جو وسائل ہیں ان کو مضبوط کر لو وَتَلَمَّحْ سِيَرَ الْكَامِلِينَ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ اور غور کرو ان لوگوں کی سیرت پر جو کامل ہوئے ہیں علم و عمل میں وَلَا تَقْنَعْ بِالدُّونَ اور حقیر اور معمولی چیز پر قناعت نہ کرو فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرِ ایک شاعر کہتا ہے وَلَمْ أَرَفِ عُيُوبِ النَّاسِ شَيْئًا كَنَقْسِ الْقَادِرِينَ عَلَى الْتَّمَامِينَ اور میں نے لوگوں کے عیب میں ایسا عیب نہیں دیکھا اس سے بڑھ کر ایسا عیب نہیں دیکھا جو تکمیل پر اور مکمل کرنے پر قادر ہوں وہ ناقص رہ جائیں جو کامل ہو سکتے ہوں وہ ناقص رہ جائیں یہ بہت بڑا عیب ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ يَرْفَعُ الْأَرَادِلِ اور یہ بات سمجھو کہ علم ادنا کو اعلا اور پست کو ارفع کرتا ہے فَقَدْ كَانَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءَ لَا نَسَبَ لَهُمْ يُذْكَرٌ وَلَا سُورَةَ تُسْتَحْسَنَ بہت سارے علماء اسے گزرے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نسب اور خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا قابل ذکر اور ان کی شکل و صورت بھی مستحسن اور پرکشش نہیں تھی لیکن علم نے ان کو وہ مقام دیا کہ مخلوق خدا ان کی طرف کھچتی چلی گئی وَقَدْ كَانَ عَطَاءُ بِنِ عَبِيْ رَبَحْ أَسْوَدَ اللَّوْن مُستوحشَ الْخِلْقَةَ عَطَاءِ بِنِ عَبِيْ رَبَحْ کَالِ غلام تھے بد صورت لیکن کتنے بڑے اللہ ما اللہ نے اس سے ان کے اندر کیسی مقبولیت اور جاذبیت رکھی وَجَا عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ بِنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ خَلِیفَةَ سُلیمَانِ ابنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ان کے پاس تشریف لائے جو خلیفہ تھے ان کے ساتھ ان کے شہزادے آئے فَجَلَسُوا یَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمَنَاسِكِ حج کا موسم تھا وہ حج کے مسائل ان سے پوچھنے کے لیے بیٹھ گئے فَحَدَّسَوْمُ تو حضرت عطا نے ان کو مسائل بتائے وَهُمُ عَرِضُنْ عَنْهُمْ بِوَجْهِ اور وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے بلکہ اپنے عالی ظرف کے ساتھ ان سے استغناہ کانداز اختیار کی ہوئے ان سے اعراض کر کے جواب دے رہے تھے جی ہاں آپ کو دم دینا پڑے گا آپ کو اب ایسا کرنا رہے گا تو خلیفہ نے اپنے دونوں شہزادوں سے کہا قومہ بیٹھا چلو بہت زلت ہو گئی ہے اس کے سامنے وَلَا تَنِيَا اب سمجھ لینا اس سے درس لے لینا کمزور نہ پڑھنا سستی نہ دکھانا طلب علم میں فَمَا أَنْسَ ذُلَّنَا بَيْنَ يَدَيْهَادَ الْعَبْدِ الْأَسْوَدِ میں کبھی نہیں بھولوں گا اس کالو قلو غلام کے سامنے اپنی زلت کا احساس اللہ تعالیٰ نے اس کال غلام کو کتنا مقام اتفرمایا خلیفہ کو ان کے سامنے زنوی تلمس دے کرنا پڑھا وَكَانَ الْحَسَنْ مَوْلَا اَيْ مَمْلُوكًا حَسَنْ وَبِي غلام تے وَابْنُ سِیرِينَ وَمَكْحُول وَخَلْقٌ كَثِيرٌ یہ سب ابن سیرین مکحول اور بہت ساری مخلوق یہ سب غلام تھے وَإِنَّمَا شُرِّفُ بِالْعِلْمِ وَالْتَقْوَى لیکن علم اور تقوى اور طہارت سے ان کو اللہ نے عزت بخشی الْعِفَّةُ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال و دولت سے اس سے بے نیاز رہنا اس کی طرف لالچ نہ کرنا وَجْتَهِدْ يَا بُنَيَّا فِي صِيانَةِ عِرْضِكَ مِنَ التَّعَرُّضِ لِطَلَبِ الدُّنْيَا وَالْزُلِّ لِأَهْلِهَا اور اے میرے بیٹے کوشش کرو کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھو دنیا کی طلب کے پیچھے پڑھنے سے اور دنیا داروں کے سامنے زلیل و خار ہونے سے اور مانگنے کی زلت گوارہ کرنے سے اپنی عزت محفوظ رکھو وَقْنَعْ قَنَعَتْ پَسَنْ بَنْجَاؤُ تَعِزَّا تم عزت پا جاؤ گے کیونکہ کہا گیا ہے مَنْ قَنِعَ بِالْخُبْزِ وَالْبَقِلِ لَمْ يَسْتَعْبِدُوْ أَحَدٌ جو دال روٹی پر قناعت کرے اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا وَمَرَّ عَعْرَابِيٌ عَلَى الْبَسْرَةِ اور ایک عرابی بسرے کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا مَنْ سَيِّدُ حَدِهِ الْبَلْدَةِ اس شہر کا سردار کونے یعنی یہاں کونے بڑا شخص کہا گیا حسن بسری ہیں یہاں بڑے عالم ہیں وہ قیادت کرتے ہیں اس شہر کی کہنے لگا بِمَا سَادَهُمْ کہا ان کو یہ قیادت اور یہ مقام کیسے ملا کہ سب سے بڑے قرار پائے ہو کہنے لگے لئے اَنَّهُ ازْتَغْنَا عَنْ دُنِيَاهُمْ مَفْتَقَرُ عِلَى عِلْمِ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ان کی دنیا سے مستغنی ہیں اور سب لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں تو اس لیے ان کو اللہ تعالی نے سرداری دی شہر بخشا وَعَلَمْ يَا بُنَيَّا أَنَّ أَبِيْكَانَ مُوسِرًا جان لو میرے بیٹے میرے والد یعنی تمہارے دادا وہ مالدار تھے وَخَلَّفَ أُلُوفًا مِّنَ الْمَالِ ہزاروں دراہیم و دینار انہوں نے چھوڑے مال میں فَلَمَّا بَلَغْتُ دَفَعُ لِي عِشْرِينَ دِينارًا میں بالغ ہوا تو بیس دینار مجھے دیئے تو دو گھر دیئے اور کہنے لگے یہ پورا ترقہ ہے تو میں نے تمام دنانیر لیے اور ان سے کتابیں خریدیں اور دونوں گھر فروخت کیے اور ان کی قیمت کو تلوی علم میں لگا دیا اب میرے پاس کچھ مال نہیں بچا وَمَا ذَلَّ أَبُوكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ قَطْتُ لیکن تمہارے اببا کو کبھی ذلت گوارا نہیں کرنا پڑی علم کے راستے میں وَلَا خَرَجَ يَطُوفُ فِي الْبُلْدَانِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْبُعَاذِ وہ دوسرے وعیزوں کی طریقے سے پیر فقیر سفیر کی طریقے سے چکر نہیں لگاتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے لوگوں سے مانگتے پیریں تقریر کریں اور لاؤ پیسہ دوسرے وعیزوں کی طریقے سے ایسا نہیں کرتے تمہارے والے وَلَا بَعَثَ رُقْعَةً إِلَىٰ أَحَدٍ کبھی کسی کے پاس خط نہیں لکھا کہ کوئی دولت کا مطالبہ کیا ہو کہ ہم بڑے عالم ہیں کچھ ہمیں بھی نوازہ جائے وَأُمُورُهُ تَجْرِي عَلَى السَّدَاد ان کے پورے کام اللہ کے فضل سے صحیح ہوتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِدْ اور جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے سبیل نکال دیتا ہے اور اس کو اسی جگہ سے رزق تفرماتا ہے جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوتی ہے وَآخِرُ دَعْوَانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلِمُ